کافی ایک گیپ کے بعد یہ ویڈیو پبلش کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ٹائٹل جو دیکھ رہے ہیں آپ سے سو گناہ بڑھنے والے میچویل فنڈ مطلب بیسٹ پرفارمنگ میچویل فنڈ ان کے بارے میں جو فائنلی چرچہ کریں گے اور جو نیوز جو آپ کو ہم کو ملتی روز دیکھنے کے لیے ان کے پریپیکس میں اور یہ کس طرح سے آپ کو مدد کریں گے یہ جانکار یہاں پہ شیئر کریں کی کوسط ہی جاری تکٹر کرتے ہیں ستندر کسی کے ساتھ فیگر وپی نینی Im ty پریجنسٹ ویڈیوار activities on information available in different agencies and public domain and published in good faith viewer in their own interest may like to cross check and verify information from concept source before making any financial commitment Stock Market Investments subject to market risk consult your financial advisor before committing any ملے گا ایک پردان منتری کی فوٹو ہے راکی جننوالا ہے ان کی وائف ہے ریکہ جننوالا یہ بہت 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 بگ بل کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پردان منتری کو بھی ان کو ملنے کے بعد کافی وہ فیل وہ نے ٹویٹ کیا ہے یہ دیلائٹی ٹو میٹ ون ان آنڈی راکی جننوالا لائی بلی انسائٹ فول ویری بولیس ان انڈیا یہ انہوں نے ٹویٹر میں پوسٹ کیا روز روز دیکھنے کو ملتی ہے ہائی ریٹن کے لیے خوز رہے میٹکیپ تو یہ چھے بیٹری سٹاک آنیل سنگھوی کے ساتھ لگائے آپ بیٹکیپ سیگمنٹ گھریلی نیویس کو کیا ہمیسا سے پسند رہے ہیں اس سیگمنٹ میں نیویس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک وکلپ ہے لمبی ریلی کے بعد بھی کہیں سے راگے دوڑ لگانے کے لیے تیار ہیں میٹکیپ سیگمنٹ میں اچھی کوالٹی کے شیئر ہیں جن کے ویلیشن ابھی بھی آ کر سکت دیکھ رہے ہیں جی بزنس میں یہ خبر کو پبلش کیا ہے اور اسی کی سریز میں یہ سوٹ ٹرم میٹ ٹرم لانگ ٹرم میں اچھا ٹرم دینے والے ہیں صدار سیڈانی کی پسند ہے سوٹ ٹرم میں اتو لوٹو پوزیسنل اور آئین ایکسینج لانگ ٹرم جے کے لیکس میں ہم کو بہت کچھ آئے سمجھ میں نہیں آتا پوزیسنل کیا ہے سوٹ ٹرم کیا ہے لانگ ٹرم کیا ہے اور کل ملا کے کافی حفظ تک جو ہے کنفیزن ہو جاتا ہے چھے شیئروں کی جو ڈس دیا اس میں جیکی لکسمی آئین ایکسینج آتو لوٹو ویسٹ کوس پیپر آواز سگر چی ایم بریوری اس طرح سے آئے دین آپ کو نیا نیا لسٹ جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے جولی کھڑنا ایک لاکھ کو دو کروڑوں میں بیس سال میں کسی شیئر میں لگا کے کرتی ہے تو وہ بھی خبر آپ کو پڑھنے کو ملتی ہے اور اس طرح سے روز ایک نئی خبر ملتی ہے اس میں کنفیزن یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ڈولی کھڑنا نے لگایا ہم نے تو لگایا گمار تو پیسہ بڑا نہیں ایسا کیا ہو پائے جب ڈولی کھڑنا نے لگایا ہے کیا ہم اس میں لگا سکتے تھے یا بھی لگا سکتے ہیں یہ بڑا سنسے کی حیثت ہی بنی لیتی ہے مطلب جو بھی خبر ہیں ان سے ہم کو فائدہ کیسے ملے ہماری ہر سمیں سوچتے رہتے ہیں ہم کو ملے گا کراما فاسپیٹ میں ڈولی کھڑنا نے لگا ایک لاکھ روپے اور دو کروڑ روپے ہو گیا اس کا تو کیا ہمارا ایسا جانکری ہے تو وہ شیئر کرنے کی کوش کر رہا ہے اسی ویڈیو میں دوسرا جو اسے جانکری ہے دیا پانچ میٹل سٹوک ہے ایک سال میں انہوں نے سیئر ہولڈر کا پیسہ ڈبل کر دیا ڈبل نہیں کافی بڑھا دیا ڈانی اینٹرپائز میں 374% ڈیو دیا دوستان کو پر دوستار پرسنڈیا ڈیو سٹیل ہے تو 46% سیل ہے تو 43% ہے دیا ہے یہ ہسٹری ہوگئی آگے بھی دیں گے وہ نہیں پاتا ہے ایسرا کیا ہے کہ جیسے ابھی جو رسک نہیں لیتے ایف ڈی وغیرہ میں دھیان دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ جان کری کچھ نہ کچھ روح چھپتا رہتا ہے کہ جب ہی آپ میٹیل فانڈ فیرز ڈیپواجیٹ سکنیا سمردی پبلک پروگرنٹ پر ان میں جب اگر پیسہ لگاتے ہیں تو آپ ہر سمیں سوچتے کہ میرا پیسہ کتنا دن میں ڈبل ہوگا اس کیلئے ایک رول اف تھم دیا ہو ایسے تو اس کو کلکلیٹ کرنے کے لیے کم پاؤنڈنگ کا فرمولا لگانا پڑتا ہے لیکن ایک تھم رول دیا ہوا ہے کہ اس کو بولتے ہیں تو اس میں بولا ہے کہ آپ کو بہتر سے جو بیاج کی در ہے اس کو بہتر سے ڈیوائٹ کر دو تو سال میں آپ کو موٹا موٹی آئیڈیا ہو جائے گا جیسے ایفٹی میں اگر آپ کو ساڑھے پانچ پرسن مل رہا تھا آپ کو تیرے سال میں پیسہ لگا ایپ ایپ میں اگر آپ کو سات پرسن مل رہا تو قریب دس سال میں ڈبل ہوگا سکنیا سمردی میں 7.6 پرسن ملتا ہے تو ساڑھے نو سال میں ڈبل ہوگا تو اس طرح سے یہ سنپل فارمولے نئے نئے جو ملتے رہتے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں سو گناہ اور سو گناہ ہے کنسیٹنٹ کے مطلب یہ ایسا ہے کہ پچھلے سو گناہ دو سو گناہ یہاں تو ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوگا اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ شیئر بڑھ گیا پچھلے دس سال میں یا بیس سال میں اور آگے کے پتہ لگا کمپنی فوس ہو گئی تو وہ بھی ہو بھی سکتی ہے نئے آپ سیم اور تیرفتار سے بھی گروہ کر سکتی ہے مگر اس سارے کنسیٹنسی سٹاک میں مل پانا بہت مشکل ہے اور اس طرح دھون پانا بہت مشکل ہے اس کے لیے جو آپ کا اگر آپ کو صحیح میں سیریسلی بہت پیسہ کمانا ہے اور سانتی کے ساتھ کمانا ہے تو اس کے لیے آپ کو میٹیل فنڈ ہے میٹیل فنڈ کے اندر آپ کو ایسے میٹیل فنڈ روم لے جت کا ہسٹری ہے اچھا پاس پر فرمس ریکورڈ ہے بہت اچھا تو اس کے ایک دو سکر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ فنڈ جو ہے تو یہ کی کٹیگری یا آپ کو دیکھتے کو ملتے ہیں کیو آتی کچھ بھی آتی ہے ای ٹی اپ آتی ہے یہ میٹ کے کٹیگری کی ہی فنڈ ہے جو پہلا ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں وہ ہے نیپن کی یہ فنڈ جو ہے پانچ اکٹور انیس سو پیچان میں کو لانچ ہوا تھا ابھی اس کے جو کمپونڈڈ ایوریز گروہ سی اے جی آر بائی دسمل ساتھ ساتھ پریشت اور ایک لاکھ روپے جدی نیویس کیا تھا تو وہ دو کروڑ ساتھ لاکھ جو ہے ہو چکا مطلب دو سو ساتھ جنا یہ ہو چکا ہے ہے اس کا نیویس جو نیسیل تھا چار اکٹور میں ایک اکٹور مقریب جو ہے آپ کا ہاں 95 سے چار اکٹور 25 سال کے پیریڈ میں جو ہے آپ کا دو سو ساتھ دو سو ساتھ گناہ کری بھی پیسا ہو یا دوسرا ہے وہ ہے جب پریما فنڈ یہ فنڈ لانچ ہوا تھا ایک دسمبر 93 کو اس میں ایک لاکھ کا ایک لاکھ ایک کروڑ پچھپن لاکھ ہو چکا ہے اس میں جو سی اے جی آر آپ کا آتا ہے وہ اندیس اسملاب آٹھ ساتھ پرچھت آتا ہے تو یہ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اب جو فیچر ویلی جو بھی ہے وہ نام چینج جاتا تھا دو کروڑ ساتھ لاکھ ہیں ایک کروڑ پچھپن لاکھ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب یہ فنڈ لانچ ہوئی تھی فرنکل انڈیا فنڈ کے ساتھ ایک اور فنڈ لانچ ہوئی تھی اس کا نام ہوتا تھا فرنکل انڈیا فنڈ بلو چیپ فنڈ ماتا ہے اس میں کھوڑھا ہی پائینے بلو چیپ فنڈ دونوں دیکھنے میں کچھ ایسا پتا نہیں لگتا تھا کہ کون تو فائنلی جو بلو چیپ فنڈ جو لارڈ کے پیٹگری میں آ گیا اور یہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ریلائنس فنڈ لانچ ہوئی تھی اس کے ساتھ ریلائنس ویجن فنڈ لانچ ہوئی تھی ویجن فنڈ کا ریٹرن ہوتا بڑھیا نہیں ہے دوسری کٹیگری میں اس کو کٹیگریز کیا ہے فنڈہ اس نے جب سیبی نے کٹیگریز کر دیا اس کے بعد تو کٹیگری میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فنڈ ہیں سب کی چرچہ ہم یا نہیں کر سکتے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ہم بڑا آسان آسانی سے ڈھونڈے کو مل جائے گا لازکی سلائب میں کچھ نام بھی ہم شیئر کریں گے جنہوں نے بیس پرسنٹ تو آپ اس لئے دس سال میں بیس پرسنٹ یہ آپ سے زیادہ ریٹر یہ ہے جان کر ہی ہمارے کافی ویڈیو میں شیئر کر چکے اس میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیں گے میں نے رائم میں ریلانس منٹ کے بارے میں جو آلیا ہے یا یہاں پہ تھوڑا سا ہے جو جان کر جہا رہے ہیں ہے تو یہاں پہ بیس پرسنٹ سے زیادہ دس سال میں رتن دینے والے جو آپ کا آیا اینڈیا گروہ فنڈ کا یا پریمہ فنڈ کا جو آیا وہ بیس پرسنٹ کے آس پاس آیا بیس سے زیادہ فنڈ آپ کو ملتے ہیں ابھی پچھلے دس سال میں ریٹن دیا ہے مطلب ایسا نہیں کہ نائنٹی فائی میں آپ نہیں تھی تو ہم کیسے لگائیں گے ابھی ابھی بھی آگے آگے بھی اس طرح کا ریٹن ملے کیونکہ پچھلے دس سال میں مطلب 2011 سے 21 تک یہ اتنا ریٹن ملا وہ ان کے نام آپ جانا چاہیں گے تو جان دیجئے ایکسس میٹ کے فنڈ ہے بی این پی پریواس میٹ کے فنڈ ہے ڈی ایس پی میٹ کے فنڈ کا انیس دسملاف دو ہے ڈی این پی پریواس ہو گیا اور ڈی ایس پی میٹ کے میں 19.2 ہوا ایڈلویس میٹ کے فنڈ 21.8 ہے فرینکلین اینڈیا فریما فنڈ کا پچھلے دس سال میں جو اوورال جو اپنے پچیس سال سکتہ سال کا جو نکالا اس سے زیادہ ہی ہے بیس پائنٹ دو ہے ایچ دی ایف سی سی گوھرن انٹین پائنٹ فور ہے انویس کو میں جو ہے بیس پائنٹ دو ہے کوٹا کے مرجنگ اکٹیس پائنٹ شہ اور الینٹی میٹ کے میں بیس پائنٹ شہ ہے ایس بی آئی میگنم میٹ کے بیس پائنٹ آٹھ ہے اور یہ اس میں جو ہے ٹاتا میٹ کے بیس پائنٹ زیرو آنڈ یوکی میٹ کے بیس پائنٹ جی اس طرح سے بیس پچھلے دس سالوں میں جتنی بجار میں اتل پتل رہی بیس پائنٹ دیا اور بیس پائنٹ کم نہیں ہو تو بہت ہوتا ہے دس سال کے پیر میں اگر دیا ہے تو آرام سے بینہ آپ کو زیادہ سوچے سمجھے دماغ لگا ہے اور روز روز کی پریسانی سے جھنجٹ سے بچنے کے لیے کسی میں بھی آپ کو جو اچھا لگی نویز کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے روز کی ٹپس اور یہ جو ہے اس کی پریسانی سے دور رہ کر اپنا پیسہ کا اچھے سے بڑھا سکتے ہیں کسی سال کو سب کا نیگیٹی بھی بہت اچھا ہے اس کو یہاں پہ جانکری سے اپنی ایڈوانٹیج رہتی ہے پہلے بھی یہ شیئر کیا ہوا ہے جانکری ڈیپیٹ ہے اس لیے ہم اس کو جاندہ سمجھ میں نہیں دیں اور اس طریقے سے مطلب یہ خالی ہندوستان میں نہیں بہار میں بھی جو ہے جیسے آپ کا پیریڈ لمبا ہوتا کا بولیٹریٹی کھتم ہو جاتی ہے جو آپ مارکٹ پر ریسک ایلیمینٹ مولتے ہیں اور اس وہ جو آپ کو ریٹن جو ہے بڑھتا اس میں جو کنسیسنٹ کی آپ کو ریٹن ملتا ہے اس پرسنٹ ملتا رہے گا آپ اٹھا رہا بھی انہیں بھی اسی کے سسٹرے کی جانگ میں یہ یہ دیا ہوا ہے پرفومنس رسل میٹکیف ہے ایس ایڈ پی 500 اور امریکن مارکٹ میں دیا ہوا ہے تو میٹکیف آپ کو کسی بھی فنڈ کیا فیکٹ سیٹ میں دیکھیں اس طرح کی ٹیبلز جانکاری مل جائیں گی مل جائے گا اس طرح سے گرافیکل جانپاری رسک بیٹر بینچ مارک کیا ہے وہ سب جانکاری آپ کو یہ جانکاری تھا کہ کیسے آپ اپنا بینا زیادہ سردرد کے اپنا پیسہ جو اچھا تیز رفتار سے بڑھا سکتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری سیر کیا امید ہے کہ آپ کو اس جانکاری سے فائدہ ہوگا آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس کا فائدہ اٹھا پائیں گے دھنیاوات موسیقا موسیقا